سلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن آپ کا سوال ہے کہ ایام حج میں حاجی حاج کرتے ہوئے کچھ لوگ عزیزیہ کے اندر ہی رہائش پذیر ہوتے ہیں اور مناں میں نہیں جاتے عزیزیہ میں ہی رہ جاتے ہیں وغیرہ اور اسی طرح آپ نے وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کے تعلق سے پوچھا ہے اور اسی طرح آپ نے پوچھا کہ مکہ میں مقیم ایک دو گھنٹے مناں میں گزار لے اور رات کو واپس گھر آ جائے تو کیا یہ درست ہوگا تو یہ ساری باتیں ہی درست نہیں ہیں مناں میں وقوف ہو یا عرفہ میں یا مزدلفہ میں تو اس کا جواب یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر 3019 حج عرفہ ہے جو شخص رات کو طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفہ میں آ جائے تو یقیناً اس نے حج کو پا لیا تو جب حاجی وقوف کے وقت عرفہ میں وقوف نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا اور وقوف کا وقت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے لے کر قربانی کی رات قربانی کی رات کی طلوع فجر تک ہے لہذا اگر کوئی حاجی نو تاریخ کو دن کے وقت وقوف نہ کر سکے تو وہ رات کو بھی وقوف کر سکتا ہے حتیٰ کہ اگر طلوع صبح سے تھوڑی دیر پہلے چند منٹ ہی وقوف کر لے تو یہ بھی کافی ہے اور یہ وقوف عرفہ حج کے عرقان میں سے ہے اور اسی طرح حج کے واجبات میں سے ہے قربانی کی رات مزدالفہ میں گزارنا البتہ مریض بیمار وغیرہ کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے کہ نصف رات کے بعد آدھی رات کے بعد وہاں سے وہ منہ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک مزدالفہ میں قیام فرمایا اور معذوروں کو یہ اجازت دی بیماروں کو معذوروں کو اجازت دی کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدالفہ سے منہ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں حاجی کے لیے واجب ہے کہ وہ آدھی رات تک کا وقت مزدالفہ میں گزارے اور جو شخص کسی شریع عذر کے بغیر مزدالفہ میں رات بسر نہ کرے تو اس پر دم لازم ہے طاقتور لوگ جن کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ساری رات مزدالفہ میں گزارے نمازِ فجر ادا کریں نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں اور جب دن خوب روشن ہو جائے تو پھر طلوعِ افتاب سے پہلے نبی علیہ السلام کی سیرت پر عصوہِ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو اسی طرح مینہ میں رات گزارنا تو گیارہ اور بارہ تاریخ کی رات گیارہ زلہجہ اور بارہ زلہجہ کی رات مینہ میں گزارنا واجب ہے گیارہ اور بارہ تاریخ کی رات مینہ میں گزارنا واجب ہے اور یہاں شرط یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ مینہ میں بسر کیا جائے گا یعنی رات کا اکثر حصہ آدھی رات کے بعد سے اگر کوئی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے لیکن آدھی رات تک اور اس سے کچھ اور زیادہ رات کا اکثر حصہ مینہ میں بسر کیا جائے گا اور افضل یہ ہے کہ دن رات مینہ ہی میں بسر کیے جائیں اور جو بندہ جو شخص کسی عذر کے بغیر آیام تشریق کی راتیں مینہ میں بسر نہیں کرتا تو ایسے شخص پر دم لازم ہے تو جو بھی بندہ یہ راتیں عزیزیاں وغیرہ میں گزارے گا اس پر دم لازم ہوگا بغیر عذر کے اگر اس نے یہ راتیں مینہ میں نہیں گزاری اور اگر مینہ میں جگہ نہ ملے تو مینہ کے آخری خیمے کے پاس پڑھاؤ ڈال دے اور مکہ یا کہیں اور نہ جائے فتاوہ اسلامیہ ابن عسیمین ابن باز رحمہم اللہ تعالی وغیرہ واللہ تعالی عالم بالسواب عصوotechn الرحمنل